ان کا میں کیس کر رہا ہوں اچھا صرف آج کوٹ کا آرڈر ہوا ہے صرف نوٹیس ہوئے ہیں سپیکر اسمبلی کی جو آپ کی استعداد تھی وہ نہیں بھی منظور ہوئی تو اس کے حوالے سے کیا گیا تھا جی دیکھیں ہم وہ لازٹ ٹائم آرڈر میں جب ریٹیشن فائل کی تھی تو چونکہ سپیکر کی نوٹیفکیشن نہیں آویلیبل کی تو وہ فائل نہیں کی گئی تھی تو پچھلے آرڈر میں عدالت نے کہا تھا کہ آپ جو نوٹیفکیشن ہے وہ چونکہ فائل نہیں کی تو میں سپینڈ نہیں کر سکتا ہے اب وہ نوٹیفکیشن آگئی ہے گیزٹ میں ہم نے فائل کر دی ہے اس کے اوپر جید صاحب نے کہا ہے کہ ساتھ تاریخ کو جو کیس کی بحث ہم سنیں گے اس کے اوپر آج بحث نہیں سنی یعنی یہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ساتھ تاریخ تک قومی اسمبلی نہیں جا سکتے میری نظر میں تو وہ جا سکتے ہیں کیونکہ سپینڈ ہو گیا الیکشن کمیشن کا آرڈر لیکن قومی اسمبلی کی سیکٹیریٹ شاید ان کو جانے نہیں دے رہی تو وہ پلٹیکل ایشو ہے لیکن میرا خیال ہے قانونی طور پر تو جا سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ سسپینڈ کر دی کی عدالت نے لاست ہے لیکن برحال اب ساتھ تاریخ کو کیس پر بھی بحث ہو جائے گی اور اس اپلیکیشن پر بھی بحث سننے کے بعد وہ سکتا ہے عدالت اس کو بھی سسپینڈ کر دی دیگر ستر میمران نے قومی اسمبلی کے بھی آپ نے چیلنج کیا ہے تو اس میں کیا پرے ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا اس میں بھی یہی ایشو ہے جی جو اس کیس میں ہے کہ کیا سپیکر بلائے بغیر ریزنگیشن ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ نہیں اگر سپیکر بلائے بغیر ریزنگیشن ایکسپٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس میں بھی ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ وہ ابھی فائل ہو رہی ہیں پیٹشنیں ابھی ہوئی نہیں اگر آپ کی پریئر ہے کہ اپنے ابھی پریئر ان کیسوں میں اوورال پریئر یہ ہے کہ ہماری ریزنگیشن جو ہیں اس کو جو ایکسپٹ کیا تھا اس کو کلدم کرا دیا جائے الیکشن کمیشن کی جو نوٹفکیشن ہے اس کو بھی کلدم کرا دیا جائے اور ہمیں اپنے پارلیمنٹ میں واپس جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے اپنی جو زمداریاں ایک پوری کر سکتے ہیں اچھا سر یہ بتا دے دو تین دن سے یہی باتیں چاہ رہی ہیں خان صاحب دان پر کیش ہوں گے نہیں ہوں گے آپ سے انہوں نے مشورہ کیا ہے یا نہیں اور آپ نے کیا مشورہ دیا ہے کیا دیکھیں میں کل تو چونکہ اسلامباد میں بزی تھا کل جو کچھ ہوا میں بھی میڈیا سے ہی سن رہا تھا میری ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک لیکن ضرور آج ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو اس پر مشاورت ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کانونی پوزیشن کیا ہے اور اس کانونی پوزیشن کے نظر بندے نظر کیا ایکشن لینا چاہیے کیا سٹیٹ کی بننی چاہیے بچھا سر